بارش کی بوندے زمین پر گر رہی ہیں اور مہنگائی بادلوں کے پار ساتھویں آسمان پر ہے عام ضرورت کا سامان اتنا مہنگا ہے کہ لوگ درنے لگے ہیں ایسے میں ویس بنگول کی سی ایم امتب انرجی نے اس کے خلاف سپیشل ٹاسک فورس بنا دی ہے خلا اعلان کر دیا ہے کہ دس دنوں میں مہنگائی کم کرو حالکہ ویس بنگول کی طرح ہی ریٹ سومالی بھارت میں بھی رولا رہے ہیں اور اب سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر ہم یہ ریٹ کیوں گنا رہی ہیں اور یہ ریٹ نہیں ہے یہ جنتہ پر پڑ رہی مہنگائی کا ویٹ ہے یعنی بوجھ ہے ایسا بوجھ جس کے آگے عام آدمی قسمسا کر رہ گیا ہے آہ آہ کر رہا ہے جب ہر طرف مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ ٹھوکا جا رہا ہے تو پبلک پوچھ رہی ہے کہ آخر یہ سامان سب اتنے مہنگے کیسے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بنگال کی پبلک زبردست مہنگائی سے بحال ہے بیسک چیزیں بھی اچھل کر ساتھویں آسمان پر چھلانگ لگا رہی ہیں اور یہ شکایت ممتہ دیدی تک پہنچی تو انہوں نے کماند سمحا لی افسران کو پھٹکار لگائی اور باقاعدہ مہنگائی کم کرنے کا تاسک فورس بنا ڈالی اور دیدیا فرمان کہ دس دن میں زمین پر لاؤ ان سبزیوں اور ضروری چیزوں کے دام دیدی نے جو ٹاسک فورس بنائی ہے اس میں پولیس سے لے کر انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ اور بزنس پلاس کے لوگ شامل ہیں جو ریٹیل مارکٹ اور کسان منڈیوں میں سروے اور چھاپیماری کریں گے ایک ہفتے کے اندر قیمتوں کو لے کر ریپورٹ تیار کرنی ہوگی دس دنوں کے اندر قیمتیں قابو کرنے والا ایکشن ہوگا اور آج سے ہی سبھی زلوں میں مہین کی شروعات ہوگی یعنی مہنگائی پر دیدی بے رہم نظر آ رہی ہیں حالانکہ بی جے پیس کے پیچھے ایکی ایم سی پر ترنمول ٹیکس کے نام سے ہفتہ وصولی کا الزام لگا رہی ہے مہنگائی پیلا گام ہے ہر طرف ہاہاکار ہے اور پبلک کی جیب میں پڑی گاڑھی کمائی کا قتلیام ہے لیکن اس کے پیچھے ہے کون سیاست اپنی جگہ ہے لیکن ممتب انرجین نے جس طرح مہنگائی کو لے کر سختی دکھائی وہ خابل تاریخ ہے امید کرتے ہیں کہ ان کی مہم رنگ لائے گی ہو سکتا ہے کہ دوسری دیاستوں میں مہنگائی گھٹانے کا نسخہ بھی بن جائے بیورو رپورٹ سلام ٹی وی